کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے رویوار کو راجستان کے جود پور میں بی ایس ایف کے ساٹھ پہ اس تھا اپنا دیوست پر راشتر کی سیوہ میں اپنے پرانوں کی آہوتی دینے والے بی ایس ایف کے جوانوں کو پشپانجلی ارپیت کی اس دوران گرہ منتری امیت شاہ نے حضب المزاہدین کے تین آتنگوادیوں کو مارنے والے بی ایس ایف کے جوانوں کو بھی سمانت کیا اس اوسر پر سیما سرکشا بلکہ ورشت عدیقاریوں سہیت کئی گرہ منتری امیت شاہ نے رائزنگ ڈے کی پریڈ میں شامل ہوئے اور انہوں نے پریڈ کا نرکشن کیا پریڈ سے پہلے بی ایس ایف ونگ کے سو دیشی ہیلیکاپٹر دھرب نے آسمان سے سرکشا کا جائزہ لیا اسی دوران کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ بی ایس ایف فرسٹ لائن آف ڈیفینس کے نام سے جانی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سیما سے جب کسی اپری اگھٹنا کی سوچنا آتی ہے تو گرہ منتری کو ذرا بھی چنتہ نہیں ہوتی یہی بھروسہ رہتا ہے کہ ہمارے بی ایس ایف کے جوان ہیں نپٹ لیں گے ایسے میں اجائے بھارت کا وشواس ایک سو چالیس کروڑ بھارتواسیوں کے دلوں میں پیدا ہوا ہے اس کا پورا شرح سیما پر کھڑے جوانوں کو جاتا ہے اور کسی کا اس پر کوئی ادکھار نہیں ہے سیما پر سے کوئی بھی سوچنا آتی ہے کسی اپری اگھٹنا کی اور جب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بی ایس ایف کا جوان موجود ہے تو مند میں دیش کے گروہ منتری کو جراہ بھی چنتہ نہیں ہوتی ہے میرے جوان ہے اس سے نپٹ لیں گے ایک ڈیسمبر 1965 سے لے کر آج تک نیرنتر دیش کی پوروی اور پسچیمی سیما کو سورکسہ دینے کا آپ کا جو ریکوڈ وہ ریکوڈ آپ نے بہت بکھو بھی نبھایا ہے اور اس کے لیے ڈی جی بی ایس ایپ سے لے کر بلکہ سب سے چھوٹے جوان تک سبھی ابھی نندن کے پاترہ ہے اور میں پورے بھارت سرکار اور دیش کے کروڑوں دیشواسیوں کی اور سے بہت بہت ابھی نندن اور سادھوواد آپ سبھی کو دیتا ہوں